اسلام علیکم دوستو کورلش عثمان سریس کے فینس کو ایک تاریخی کردار کی اہم ویڈیو کے حوالے سے اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں دوستو سلطنت عثمانیہ کی شاندار تاریخ سے کون واقف نہیں ہے آج کی اس ویڈیو میں سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کی اکلوتی شہزادی فاطمہ خاتون کی تاریخی زندگی پر مکمل بات کریں گے فاطمہ خاتون جنہیں فاطمہ سلطان فاطمہ ملک خاتون کے نام سے بھی جانا جاتا ہے سلطنت عثمانیہ کی پہلی شہزادی کسی تارف کی معتاج نہیں ہے عثمان غازی کے سات بچوں میں چھے بیٹے اور ایک بیٹی تھی بیٹوں میں جہاں تاریخ سلطنت عثمانیہ کے دوسرے سلطان ارحان اور ان کے بھائی علاؤدین کو یاد رکھتی ہے وہاں ساتھی ساتھ عثمان بے کی اکلوتی شہزادی فاطمہ خاتون کا بھی ذکر آتا ہے اما حلیمہ کے نسب سے عثمان غازی اور مالن خاتون کی یہ شہزادی تلوار بازی اور تیر اندازی میں خوب مہارت رکھتی تھی فاطمہ خاتون بارہ سو چوراسی کو سوگوت میں پیدا ہوئی بارہ سو چوراسی میں جب فاطمہ خاتون پیدا ہوئی تھی تو اسی وقت عثمان بے کے بھائی گندوز بے کے ہانگ آئیدوگدو بے کی ولادت ہوئی تھی آئیدوگدو بے جو بعد میں اپنے والد گندوز بے کی طرح جنگ میں شہید ہو گئے تھے عثمان غازی کے خاندان کی اسلام کی مضبوطی کے لیے دی گئی قربانیوں کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے فاطمہ خاتون اور عثمان بے کی محبت کی کوئی مثال نہیں ملتی چھے بھائیوں کی ایک اکلوتی بہین ہونے کی وجہ سے فاطمہ خاتون زیادہ لادلی تھی کونش عثمان سریز میں بھی فاطمہ خاتون کے کردار کو بہت معصوم اور لادلہ دکھایا گیا ہے فاطمہ خاتون اپنے بابا عثمان بے کی طرح سخاوت اور فلاہو بیبوت کے کاموں میں ہمیشہ پیش پیش ہوتی تھی فاطمہ خاتون چھوٹی عمر سے ہی اپنے خاندان کے مسائل اور ان کی ذمہ داریاں نبھانے کی پوری کوشش کرتی تھی عثمان غازی جب بھی کسی جنگی مہم سے واپس آتے تو عثمان بے پہلے اپنی بیٹی فاطمہ خاتون سے ملتے تھے عثمان غازی اور ارحان کی طرح عثمان بے کے باقی خاندان کی تاریخ اس قدر واضح نہیں ملتی فاطمہ خاتون کی شادی یا ان کے خاندان کے بارے میں کوئی ٹھوست ثبوت نہیں ملتے ارحان اور علاؤدین کے علاوہ باقی بھائیوں کی زندگی کی تفصیل تاریخ میں کوئی مجود نہیں ہے اپنے بڑے بھائی ارحان کے دور حکومت میں 1347 میں فاطمہ خاتون اس جہان فانی سے رخصت ہوئی تھی حتیٰ کہ ان کے مزار کے بارے میں بھی کوئی معلومات تاریخ میں واضح الفاظ میں نہیں ملتی اگر کورنش عثمان سیریز میں اس کردار کے بارے میں بات کریں تو لیا کرسن جو کورنش عثمان سیریز میں فاطمہ خاتون کا کردار ادا کرتی نظر آ رہی ہے لیا کرسن اداکارہ محض سولہ سال کی بھی نہیں ہوئی کہ کم عمری میں ہی شہرت کی بلندیوں کو چھوڑ رہی ہے دو آزار آٹھ میں پیدا ہونے والی ایکٹرس نے صرف نو سال کی عمر میں ہی اداکاری کے جور دکھانے شروع کر دیئے تھے ترکی کے دارال خلافہ استمبول میں رہائش پذیر ایکٹرس ابھی طالب علمی کی عمر سے گزر رہی ہے اداکارہ لیا کرسن کا تعلق اسائی مذہب سے ہے پانچ ملین ڈالر کے قریب نیٹ ورث رکھنے والی یہ ایکٹرس مشہور ترکش اسلامی سیریز پایتر عبدالحمید میں بھی گیسٹ ایکٹر کے طور پر کردار ادا کر چکی ہے لیکن کورنش عثمان سیریز میں شمولیت کے بعد لیا کرسن کو ایسی مقبولیت ملی کے سب حیران تھے کورنش عثمان سیریز میں شامل ہونے سے پہلے اداکارہ کے انسٹراغرام پر فالورز کی تعداد پچاس آزار سے بھی کم تھی جبکہ سیریز میں شمولیت کے بعد فالورز کی تعداد تیرہ لاکھ تک پہنچ چکی ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ لیا کرسن فینز کے دلوں پر مضبوط جگہ بناتی نظر آ رہی ہے دوستو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور سے لائک کر دیں اور تاریخی حقائق کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل ایگل جرنی کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھی ساتھ کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ ہمیں آنے والی ویڈیو کس کردار پر بنانی چاہیے